موسیقی اویس برے مزے کی بات میں یسیڈے میں اپنے دوست کے گھر گیا تو لحل ولک ہوا تھا اس نے اتنی سی یعنی کہ اگر آپ کو میری ٹانگ نظر آ رہی ہے اتنی سی چٹی پہنی ہوئی اپنے گھر میں اور اس کی والدہ موجود ہیں والدہ موجود ہیں اور اس کی دو بیٹیاں جو کہ ہوا گروئنگ اپ اور وہ چٹی پہن کے پھیر ہے تو میں نے اس کی اصلاح کیلئے کہا کہ بھائی کیا کر رہے ہو فل پینڈ پہن لو اگر ہے تمہارے بارڈروم میں اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس سے مجھے جواب دیا دیکھو عمر قبر اپنی اپنی تم نے جا کے اپنے حساب دینا ہے میں نے اپنا حساب دینا ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں قرآن پاک میں تمام رشتوں کا بتا دیئے کہ والدہین کے ساتھ کیا سلوک ہوگا بھائی کے کیا حقوق ہیں رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں لیکن ساتھ ہی جس طرح جب قیامت آئے گی تو وہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا تو ویس کیا ہمیں دوسروں کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے اپنے ترکھی رکھئے ساری چیزیں یا پھر ہمیں دوسروں کی اصلاح کے لیے اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے تو we have to guide them اصل میں عمر آج کے کانٹیکسٹ میں اس کا انصر بڑا کمپلیکس ہے کیونکہ ہمیں قرآن میں ملتا ہے تم بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے نیکی کا حکم کرتے اور برائی سے روکتے ہو ہمارا کام ہی ہے ہم سے پہلے بنی اسرائیل تھے بنی اسرائیل کو اللہ تعالی نے کیا کہا تھا ہم سے پہلے جو اللہ کے جو امت تھی دی امت جس کے اوپر جانی اللہ کی طرف سے جس جو شریعت تھی جو امت تھی وہ تھی بنی اسرائیل اور اللہ تعالی نے ان کو کیا کہا کہ میں نے تمہیں تمام عالموں کے اوپر تمام جہانوں کے اوپر فضیلت دی تھی بنی اسرائیل کو اللہ نے اتنی ویلو دی تھی من و سلوہ بھی انہی پہ ہی تھا لیکن انہوں نے اللہ تعالی کے جو انبیاء تھے ان کا مزاک اڑایا بعض کو قتل کر دیا اللہ تعالیٰ کی نا فرمانیاں کی نا شکری کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں کیا کہا وَبَعُوا بِي غَضَبِ مِنْ اللَّهِ کہ وہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے ان کے ساتھ ابلیس والا معاملہ ہوا کہ وہ پہلے اللہ کے اتنا قریب تھا لیکن اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا ایسا ہی کچھ معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ بھی ہوا افضل ترین امت سے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب انہیں گرا دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے خیر امت نکالی کہ کنتم خیر امت انو خریجت لناز پھر ہمارے بارے میں فرمایا کہ تم بہترین امت ہو وہ افضل امت تھی ہمیں کیا کہا بہترین امت کہ تم بہترین امت ہو نکالی لوگوں کے لئے گئے ہو باقیوں کے لئے گئے ہو کہ تعمرونہ بالمعروفی و تنہونہ للمنکر کہ تم نیکی کا حکم بھی دو اور برائی سے روکو بھی یہ ہمارا کام ہے اس امت کا پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ من رآہ منکم منکرن فالیغیرہ بھی یدی فا علم یستطی فبلسانی کہ تم میں سے جو کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں اگر اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر اسے زبان سے روکیں فا علم یستطی فبقلبی اگر زبان سے بھی نہ روک سکے تو پھر دل میں برا جانے اگر دل میں بھی برا نہیں جانے گا تو پھر وہ مومن ہی نہیں رہے گا ایمان کا کوئی درجہ اس کے بعد باقی نہیں گا تو یہ تو ہمیں بار بار ملتا ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں دور فتن کے بارے میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا فتنوں کے دور میں جس میں جو سویا ہوا شخص ہے اگر دو تین روایات کو ہم ملا کر اس کا مفہوم بتائیں کہ وہ جو سویا ہوا شخص ہے وہ جاگے ہوئے سے بہتر ہوگا جاگا ہوا بیٹھے ہوئے سے بہتر ہوگا بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے سے بہتر ہوگا کھڑا ہوا چلنے والے سے بہتر ہوگا چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ فتنیں تمہارے اوپر بارش کے کتروں کی طرح برسیں گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہ بھی ملتا ہے کہ دور فتن میں جو کوئی اس طرح کے دور کو پا لے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کا کالین بن جائے کی چٹائی بن جائے بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ پہاڑوں میں نکل جائے اور چند بکریاں پا لے لیکن اس فتنے سے بچے بعض روایات میں آتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اپنی تلوار توڑ دے تو اب یہ دو چیزیں ہو گئیں اب یہ کانٹیکسٹ پہ بڑا میٹر کرتا ہے کہ in peace time when everything is fine then اگر آپ کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھیں گے تو آپ اس کو زبان سے رکیں گے کیونکہ ہاتھ سے رکنا آپ کا کام نہیں ہے وہ حکومت کا کام ہے بازو گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو اوپر ڈسپلن لاغو کریں آپ اس کو زبان سے ضرور سمجھائیں گے بھائی زنا نہ کرو سود نہ کرو اچھی بات نہیں ہے بلکہ اس کو اور احسن طریقے سے جتنے اچھے طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اوفینس نہ لے آپ اسے پیار سے سمجھائیں گے منہ کریں گے لیکن اگر فتنوں کا دور ہے ہر طرف فتنہ ہے یعنی کسی سے بات کرنا بھی خون ریزی میں اس کا ریزلٹ ہو سکتا ہے اور کسی کو کچھ اچھی بات سمجھانے سے بھی ڈر ہے کہ آپ کسی فتنے میں مطلع نہ جائیں آپ اللہ نہ کرے کسی ایسی جگہ میں چلے جائیں جہاں پہ سب ڈرگ ڈیلرز ہیں سب ایک فتنہ ہے سب مافیاز ہیں وہاں پہ آپ کیا کریں گے کسی کو کیا کہیں گے شراب کیوں پیر ہے وہ بطل کیوں لے کے جا رہے کیا ہوگا وہ تو ہو سکتا ہے اسی بات پہ مار کے چلا جائیں آپ کو آج کے دور میں ہمیں پتا ہے کیسے فتنہ والے جگہیں موجود ہیں تو وہاں پہ آپ کیا کریں گے وہاں پہ آپ دل میں برا جانیں گے وہاں پہ آپ خموشی سے گزر جائیں گے کہیں گے نہیں تو پیس ٹائم میں آپ نے ضرور منع کرنا ہے اور محبت سے احسن طریقے سے والیتالتف جیسے سورة القحف میں آتا ہے کہ نائسسٹ الفاظ میں لطیف ترین الفاظ میں آپ نے اسے اچھی بات بھی کہنی ہے اور برائی سے منع کرنے کی بھی کوشش کرنی ہے لیکن ایڈ دی ٹائم اف فتن جب کیاوس ہے جب فتنہ ہے جب جھگڑے کا خطرہ ہے جب نرازگی کا خطرہ ہے پھر آپ صرف دل میں برا جان کے گزر جائیں اور معاملہ بڑھتا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اللہم آرین الحق حق و مرزق نتبا آوارین الباطلہ باطلہ مرزق نجت نابا کہ اللہ بن ہمیں توفیق عطا فرمائے اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس کونٹیکس کو سمجھ کے بات کریں یہ نہ ہو کہ پیس ٹائم میں ہم کسی کو اچھی بات نہ کہیں اور برائی سے نہ بچائیں اور فتنے کے دور میں ہم کرنے لگ جائیں اللہ نہ کرے کبھی کبھی شیطان کے اثر سے نماغ الٹا بھی ہو جاتا ہے اگر آپ پیس ٹائم میں کسی کو خیر کی بات نہیں کریں گے برائی سے نہیں روکیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عذاب کے حقدار ہوں گے کیوں؟ آپ کو نکالا اس لئے گیا ہے کہ عمر بالمعروف اور نہیر المنکر کرنا ہے اور یہ پچھلی امتوں میں بھی ہے حدیث شریف میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کے ایک بستی کو تباہ کر دیں تو فرشتے آپ گئے اس بستی کا معاملہ کرنے تو انہوں نے جا کے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے جب اس کا وہ نکالا انہوں نے کیس تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے حدیث کے الفاظیں کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی کبھی اس نے کوئی برائی گناہ نہیں کیا تھا تو فرشتوں نے جا کہ یہ رپورٹ اللہ کو دی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پوری بستی اٹھا کر اس کے اوپر اُلڑ دو کیوں کہ اب اللہ فرما رہا ہے کیوں کہ وہ میری برائیاں ہوتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن اس کے چہرے کا رنگ بھی زرد نہیں پڑتا تھا کہ وہ برائی ہوتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوتا تھا یعنی کہ دل میں برا جاننے سے تھوڑا سا بیونڈ نہیں تھا وہ یعنی وہ اس کو غصہ بھی نہیں آتا تھا یعنی اس کو نگواری بھی نہیں گزرتی تھی بس وہ اپنی اس میں لگا رہتا تھا تو اگر آپ پیس ٹائم میں جب آپ کر سکتے ہیں برائی روک سکتے ہیں جیسے آپ کے اہل خانہ ہیں ان کو اچھی آپ بتا سکتے ہیں ان کو دوسرے کاموں کا جہاں آپ کہتے ہیں سکول جہاں بیچتے ہیں وہاں پہ آپ انہیں شرک کرنے سے بھی منع کر سکتے ہیں زنا سے برائی سے اخلاقی برائی سے شراب نوشی سے ان کاموں سے یہاں پہ آپ کی رہائے ہیں یہاں فورس بھی کر سکتے ہیں کہ وہ برائی سے روکے لیکن تھوڑا سا باہر آپ کے عزیز رشتدار دوست ہیں سب بیٹھے میں آپ پتا ہے کہ آپ کی بات کی ویلیو ہے اگر اٹلیس آپ کی بات سنا جاتا فتنہ نہیں بنتا تو ایک ایبلیٹی ہونے کے باوجود روکنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر اللہ کی عذاب کے مستحق اللہ نہ کرے ہم ہو سکتے ہیں لیکن فتنے کے ٹائم میں اگر آپ وہی کام کریں تو پھر آپ فتنے کو بھڑکا رہے ہیں پھر آپ برائی سے روکنا آپ اور فتنے بھڑکانا اور باطل کی بھی پہچان عطا فرما ورز نجد نابا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما